کراچی کے سر سے توفان ٹل گیا بائپر جوائے آج کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کی ساحلی پٹی سے ٹکرائے گا توفان کیٹی بندر سے دو سو چالیس کلومیٹر دور تیس فٹ بلند لہریں ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کے توفانی جھکڑ متاثرہ ساحل پر آٹھ سے بارہ فٹ تک بلند لہریں اٹھیں گی سندھ اور بلچستان کی ساحلی پٹی پر شدید طغیانی اور چھے فٹ تک لہریں بلند ہوں گی سن سے سر سٹھ ہزار افراد کی محفوظ مقام پر منتقلی گولارچی کے پچیس دہات ڈوب گئے کیٹی بندر اور گرد و نوا کے دہات میں پانی داخل اور مارا میں بھی طغیانی پانی شہر میں داخل کئی گھر ڈوب گئے لنگر انداز چھوٹی کشتیوں کو طاقتور لہریں بہا لے گئیں کراچی میں ہاکس بے اور ریڈی گوٹ پر لہریں بے قابو پانی سڑک پر آ گیا چائنہ پورٹ پر بھی سمندر کی لہریں بلند ہونا شروع ساحلی پٹی پر حفاظتی اقدامات سخت بائپر جوئے کراچی سے دور ہٹ گیا اصل شدت کا پتا آج چلے گا شہری رحمان کے مطابق طوفان سے تھٹا سجاول اور بدین کو زیادہ خطرہ ہے تھر پارکر بھی متاثر ہو سکتا ہے میر پور خاص عمر کوٹ میں طوفانی ہوایں چلیں گی طوفان کے اثرات ہب اور لزبیلا پر بھی ہوں گے طوفان کے بعد ملک ہیٹ ویف کی لپیٹ میں آ سکتا ہے این ڈی ایم اے کے مونٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کراچی میں اربن فلڈنگ کا خطرہ برقرار چیرمن این ڈی ایم اے نے کر دیا خبردار سمندری طوفان کے اثرات کراچی میں صبح گیارہ بجے سے بارشیں متوقع جمعہ کو بھی مستدھار برسات ہوگی شہر قائد میں سو میلی میٹر بارش کا امکان ٹھٹا بدین سجاول تھرپارکر اور میرپور خاص میں تین سو میلی میٹر بارش کی پیش گوئی سمندری طوفان کے پیش نظر حفاظتی اخدامات کے تحت متعدد پار پلانٹس بند کر دیے گئے طلب پوری کرنے کے لیے ڈیزل سے مہنگی بجلی پیدا کی جائے گی بائپر جوئے کے کیٹیگری تھری سے کم ہو کر کیٹیگری ٹو میں تبدیل ہونے کی پیش گوئی وزیر اعظم کی متاثرین کو تمام سہولیات فرام کرنے کی ہدایت ٹویٹ میں لکھا کراچی میں بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کر لی پاک فوج کی امدادی کاروائیاں بھی جاری کور کمانڈر کراچی نے ریسکیو عمل حاج رات ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کر ڈالی اگلے بہتر گھنٹوں تک رینجرز اور فوجی دستوں کو آلیٹ رہنے کا حکم جیو سی ہیدراباد گیرجن کا سجاول میں ریلیف کیمپس کا دورہ چھوٹے جہازوں کی ائرپورٹ پر لینڈنگ بن بحری جہازوں کا روٹ تبدیل سمندر بپھر گیا بھارت پر شدید اثرات گجرات کے سائلی علاقوں میں توفانی ہوائیں اور مستدھار بارش مختلف آسات میں ہلاکتیں گیارہ ہو گئیں نظام زندگی شدید متاثر کئی علاقوں کے لیے ریڈ الٹ جاری مغربی علاقوں کو جانے والی سینکڑو ٹرینے روک دی گئیں تین تین وزیراعظم کھا گئے ڈکار تک نہ لی پھانسی لگائی اور تاریخ سے معافی تک نہ مانگی سولہ سولہ لاکھ روپے تنخواہ لینے والے پڑوس کی امارت میں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کو تڑیاں لگاتے ہیں خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں دھوندار خطاب بولے ملک کو ایک ہی خطرہ ہے اور وہ معیشت کا ہے ملک کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے عربوں کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے اور ٹیکس نہ دینے والے پارلیمان میں موجود ہیں خواجہ عاصف نے کہا جس صاحب کو ہم نے خود دود پلایا اس نے نو مئی کو قوم کو ڈسا اور کہتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں تانے دینے والے قوم کو تقسیم کرتے رہے روس سے ہم تیل لائے جو عالمی منڈی کے مقابلے میں سستا ہے وزیراعظم میاں شہباز شریف بولے پچھلے حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا دن راج جھوٹا پروپیگنڈا ہوگا تو کون سرمایہ کاری کرے گا کراچی کا میئر کون ہوگا فیصلہ آج ہو جائے گا مرتضی وحاب اور حافظ نئی مد مقابل پولنگ کا مقام تبدیل کی ایم سی ہال کے بجائے آرٹس کانسل آڈیٹوریم میں ہوگی پولنگ اسٹیشن میں موجود اہل ووٹرز کے اکثریت کی بنیاد پر کامیابی کا فیصلہ ہوگا عدراباد اور سکھر میں پیپلز پارٹی کے میئر اور ڈپٹی میئر بلا مقابلہ منتخب ہوگئے نظر ثانی کے آئینی تقاظیں ہیں اپیل میں نہیں بدل جا سکتا ملک ٹرانزیشن کے دور سے گزر رہا ہے شکایت کے بجائے صبر سے کام لینا ہوگا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس اٹرنی جنرل سے دلائل طلب چیف جاسٹس نے ریمارکس دیئے ایک سو چوراسی تین کا دائرہ کم کرنا ہے تو خوش آمدید لیکن آئینی ترمیم سے کریں دیکھ رہے ہیں کیا پارلیمنٹ ریویو اس کو بڑھا سکتی ہے چیف جاسٹس سپریم کورٹ کی زیرے صدار جوڈیشن کمیشن کا اجلاس چیف جاسٹس وشاور ہائی کورٹ جسٹس مسرط حلالی کی سپریم کورٹ میں تائناتی کی سفارش تجویز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی تھی ملٹری کورٹس میں ملزمان کا شفاف ٹرائل اور اعلی عدالتوں میں اپیل کا حق ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارل کہتے ہیں نو مئی کے واقعات میں ملاوث کسی خاتون کا کیس فوجی عدالت کو نہیں بھیجا گیا فسادات میں ملاوث مزید تین ہزار دو سو اسی افراد کی شناخت ایک ہزار ساز سو سٹھ سٹھ گرفتار دیگر کی گرفتاری کے لیے کوشش ہیں پاکستان اور آئیم ایف میں ڈیڈ لاغ برقرار ایکزیکٹیو ووڈ کے شیڈیول میں پاکستان کا نام شامل نہیں آئیم ایف نے بجلی مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ کر ڈالا گردشی قرضوں پر تحفظات آئیشہ غوث پاشا معاہدے کے لیے پر امید کہتی ہیں ایکزیکٹیو ووڈ کا اجلاس کسی بھی وقت بلائے جا سکتا ہے روسی جہاز سے خام تیل کی منتخلی کا عمل مکمل ہو گیا کے پی ٹی کے مطابق ٹینک سٹوریج کی گنجائش کے باعث خام تیل کی منتخلی کی رفتار کم رکھی گئی تھی روس سے دوسرا تیل بردار جہاز آئندہ ہفتے کراچی بندرگاہ پہنچے گا چمن میں پاک افغان بورڈر کے قریب سی ٹی ڈی بلوچستان کی بڑی کاروائی فائرنگ کے تبادلے میں خودکش بمبار سمیچ چار دہشتگرد ہلاک اسلحہ برامد مارے گئے دہشتگرد سیکیروٹی فورسز پر حملوں میں ملابس تھے کراچی میں ڈکیتی کی بڑی واردات خیوان بخاری کمرشل میں موٹ سائیکل سوار تین ملزمان شہری سے تین کروڑ اوپے لوٹ کر فرار پولیس کے مطابق واردات مشکوک ہے مزید تحقیقات کر رہے ہیں